اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویجیٹیبل مسالہ رائس تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کریں یہاں پہ ویجیٹیبل مسالہ رائس میں ایک گلاس جابلوں کے لئے بناوں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین کے اندر میں ایک چوتھائی کپ آئل شامل کروں گی اور اسے ہم تھوڑا سا ہیٹ اپ کر لیں گے اب یہاں پہ میں ایک ادب پیاس شامل کروں گی اور اسے اچھی طرح سے ہم سوٹے کریں گے سٹارٹ میں ہمیں پیاس کا کلر جونسا ہے وہ گولڈن براؤن چاہیے تو جیسے ہی پیاس کا کلر گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہوگا ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ادر کلہسن کا پیس شامل کریں گے اور دوبارہ سے اسے اچھی طرح سے سوٹے کر لیں گے تاکہ لہسن کی جو سمیل ہے وہ ہتم ہو جائے اب یہاں پہ ہم ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر دو دہ ادد دارچینین دو باہ دیان کے پول چار سے پانچ لونگ چانک سے پانچ کالی مرچ اور دو ادد موٹی الائچی شامل کریں گے اور دوبارہ سے اسے اچھی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے یہاں پہ ہمیں پیاس کا کلر جونسا ہے وہ تھوڑا ڈارک چاہیے کیونکہ چاولوں کے لئے پیاس کا کلر تھوڑا ڈارک ہونا چاہیے اب یہاں پہ میں ایک ٹی سپون زیرہ شامل کروں گی اور ٹی سپون زیرہ شامل کرنے کے بعد تقریباً پانچ منٹ کے لئے ہم اسے بھول لیں گے تو تقریباً پانچ منٹ تک جونسے ہیں ہمارے ٹوماٹر بھون چکے ہیں اب یہاں پہ میں ایک قدر آلو شامل کروں گی اور اسے بھی تقریباً پانچ منٹ کے لئے ہم بھول لیں گے اب یہاں پہ میں ایک کپ چکن شامل کروں گی اور چکن کو ہم تب تک فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر جونسہ ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے تو چکن کا کلر جونسہ ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ اب میں ایک کپ بندگو بھی شامل کروں گی ایک کپ ہم شملہ مرچ شامل کریں گے اور دوبارہ سے ہم اسے اچھی طرح پانچ سے دس مرچ کے لئے فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں ایک ٹی سپون نمک شامل کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورٹنگ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں حلدی شامل کروں گی چاولوں کی کلر کے لئے اچھے طرح سے ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لئے ہم انہیں بھونیں گے اب یہاں پہ میں دو کلاس پانی شامل کروں گی میں نے ایک کلاس چاول لیا ہے تو یہاں پہ میں دو کلاس پانی شامل کروں گی اور ہم پانی کے اُبلنے کا ویٹ کریں گے تو یہاں پہ میں چاول شامل کر رہی ہوں جو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگھوکے رکھتی ہوئے تھے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم پانی کے ڈرائے ہونے کا ویٹ کریں گے آہستہ ایستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ان سے ہے وہ خوشکونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو جیسے ہی پانی جو ان سے ہے وہ کافی حد تک خوشک ہو جائے گا تو ہم اسے دم لگا دیں گے یہاں پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا کم لگا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا نمک جو ان سے ہے وہ مزید شامل کر لیا ہے اور اسے آپ نے ہلکے سے مکس کر لینا ہے تو پانی جو ان سے ہے وہ تقریبن ڈرائے ہو چکا ہے اب یہاں پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی سی آنچ میں ہم چاولوں کو دم لگا دیں گے تو دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم نے دم کو جو ان سے ہے وہ ریموف کر دیا ہے اور چاولوں کو ہم ہلکے سے ہلا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار ہمارے ویجیٹیول مسالہ رائس جو ان سے وہ پریپیر ہو چکے ہیں اور بہت ہی یمی سی ان کی لک جو ان سے ہے وہ اپیر ہو رہی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں